اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو ہمارے اوفیشل چینل مفتاہی چینل پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یوٹیوب کے حساب سے ہمارے ویڈیوز دیکھنے والے 68% سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری ہلچل سے ہمارے ایکٹیویٹیز سے باخبر رہے اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بوک پیش پر دیکھ رہے ہیں جس کا نام بھی مفتاحی چینل ہی ہے تو آپ ہمارے پیش کو لائک اور فالو بھی کر لیجئے اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کا قصہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سبق آموز ہے اور چھوٹا سا بھی ہے اس لیے پورا سننا ایک آدمی کے چار بیٹے تھے اور باپ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق لے کہ کسی انسان کو پرکھنے میں اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں میرے بیٹے جند بازی کا مظاہرہ نہ کرے سامنے والے کو بھی وقت دیں اور خود کو بھی وقت دیں لہٰذا اس باپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقوں میں ایک ناشپاتی کے بہت سارے درخت تھے تو وہ سب سے پہلے ایک بیٹے کو وہ درخت دیکھنے کے لیے بھیجا اور ایک وقت پر ایک ہی بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور درخت دیکھ کر آؤ اور الگ الگ موسم میں بھیجا باری باری سب کا سفر شروع ہوا پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا دوسرا بیٹا وہ درخت دیکھنے کے لیے بہار کے موسم میں گیا اور تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں گیا اور سب سے چھوٹا بیٹا خزا کے موسم میں گیا جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے یعنی اس باپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور ان سب سے اس سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا تو پہلے بیٹے نے جواب دیا جو جاڑے کے موسم میں اس درختوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اس نے کہا ابباجان وہ درخت تو جب میں نے دیکھا تو بہت ہی بدصورت جھکا ہوا اور تیڑا سا تھا تو دو نمبر کے بیٹے نے کہا کہ نئی نئی میں نے جب اس درختوں کو دیکھا تو وہ بہت ہرا بھرا تھا ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا تھا تو تیسرے بیٹے نے دونوں سے اختلاف کیا کہا کہ نئی نئی جب میں نے درختوں کو دیکھا وہ درختوں تو پھلوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہنک اور اس کی خوشبو دور دور تک آ رہی تھی اور ایسا حسین اور خوبصورت منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو چوتھے والا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا چوتھا بیٹا اس نے اپنے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف کیا اور کہا کہ جب میں نے وہ ناشپاتی کا درخت دیکھا ناشپاتی کا درخت مطلب جس کو ہم پیرز وغیرہ کہتے ہیں تو وہ تو پھلوں سے لدہ ہوا تھا اور اس کے پھل کے بہت سے درخت زمین سے لگا ہوا اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا چاروں بیٹوں کی بات سننے کے بعد باپ نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ میری طرف دیکھو اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے اور صحیح ہے بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم کسی بھی درختوں کو یا کسی بھی انسان کو کسی بھی شخصوں کو صرف ایک موسم یا صرف ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکتے کسی انسان کو جاشنے کے لیے پرکھنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا ہے کبھی کس قیفیت میں ہوتا ہے کبھی اس قیفیت میں ہوتا ہے اگر درختوں کو تم جارے کے موسم میں تم نے بے رونک اور تیڑا سا دیکھا ہے اس کا مطلب میرے بیٹو ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا اسی طرح اگر تم نے کسی شخصوں کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہوگا اور وہ غصیلا ہی ہوگا کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو جب تک اچھی طرح تم کسی کو جاش نہ لو کسی کو اسی وقت پرکھا جاچا اور سمجھا جا سکتا ہے جب اس پر تمام موسم گزر جائے اگر تم نے سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ نکال لیا تو پھر گرمی کی ہریالی بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤں گے صرف ایک دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو دعو پر مت لگاؤ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو ہماری عادت ہوتی ہے نا کسی کو بھی دیکھ لیا کسی کو غصے میں دیکھ لیا یا کسی کو کسی حالت میں دیکھ لیا وہ حالت اس کی ٹیمپروری بھی ہو سکتی ہے لیکن بس ہم نے ایک بار دیکھ لیا تو ختم ہو گیا اور دیکھئے نا یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی بڑا ہم کسی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں نیک آدمی سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی آ کر ہم کو اس کی ایک برائی بتا دے تو ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم فوراً اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں کہتے ہیں اچھا میں تو بڑا نیک سمجھتا تھا میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا وہ ایسا ہے حالانکہ بولنے والے سے ثبوت نہیں مانگا جاتا لیکن اگر کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں یا جیسا بھی سمجھتے ہیں اور اگر کوئی آ کر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تو فلانا بہت اچھا آدمی ہے میں نے اس کی فلا اچھا ہی دیکھی تو ہم یقین نہیں کرتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے وہ تو بہت ہی نالائک آدمی ہے کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ اس نے خیر کا کام کیا ہے یہ نیک کام کیا ہے یعنی نیک کام کے لیے اچھے کام کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے حسنِ زن کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے اور بدزن ہونے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی فوراں یقین کر لیتے ہیں یہ ہماری بہت کمی ہے کسی بھی انسان کو جاشنا ہے اگر پرکھنا ہے تو تھوڑا اس کو وقت دیجئے اور اس کو الگ الگ حالت میں دیکھئے ہے نا یعنی اس پر سارا موسم گزرنا چاہیے اس لیے حدیث بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو سمجھنا ہے پرکھنا ہے تو اس کو سفر میں ساتھ ملو کیونکہ سفر میں فٹا فٹ یہ سب حالتیں سامنے آ جاتی ہے اور انسان پہچھانا جاتا ہے تو بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں آخیر میں کہ حسنِ زن بھی نیکی ہے کسی کے ساتھ اچھا گمان بھی نیکی ہے تو ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے فوراں بدگمان نہ ہو جائے بلکہ اگر کوئی بری بات بھی معلوم پڑے تو ہم اس کی تعویل کر دے کہ شاید اس نے مجبوری میں کیا ہوگا شاید اس کی کوئی حالت ایسی ہوگی تو ہم اس کی تعویل کرے یہ نہ کہ ہم فوراں یقین کر لے ٹھیک ہے چلیے ازان ہو رہی ہے دعاوں کی درخواست میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے دعا کرتے رہے اور ہمارے پیر ملک کے لیے بھی خاص طور سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ امن و شانتی اس ملک میں اور پوری دنیا میں بنائے رکھے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ